موسیقی وزارت داخل نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مزدوروں اور طلبہ کو ضروری اشیاء دستیاب کرانے کے لیے کہا غیر مقامی مزدوروں، کسانوں اور سنتی مزدوروں، نیز، غیر منظم شعبی کے ملازمین کی نقل مکانی روکنے کے لیے کہا مائشت کے لیے بڑی راحت آر بی آئی نے بانکنگ نظام کے لیے کیا تین لاکھ چوہتر ہزار کروڑ روپے کی رقم کا اعلان بینکوں کو دیا ای ایم آئی پر تین مہینے کی محلہ دینے کا مشورہ وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ آر بی آئی کے اعلانات سے مالی حالات ہوں گے بہتر متوسط طبقے اور کاروباریوں کو ملے گی مدد وزیراعظم نرملا سیتر امنک کی ریزور بینک کے اقدامات کی ستائش کہا کم شرح سود پر فوری عمل کی ہے ضرورت ملک بھر میں کورونا وائرس کے ایکٹیو معاملوں کی تعداد ہوئی چھے سو چالیس علاج کے بعد چھہ سٹ افراد کو اسپتال سے چھٹی اب سترہ کی موت وڑی شاہ حکومت کرے گی کوویڈ نائنٹین کے سب سے بڑے اسپتال کی تعمیر دلی کے وزیراعظم نے کہا کہ اگر دلی میں کورونا وائرس کا معاملہ بڑھتا ہے تو حکومت اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور یہ کہ یہاں کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا مرکزی حکومت نے ضروری عشقی فرہامی کو یقینی بنانے کے لیے جاری کی ہدایات وزارت داخلہ نے چیف سیکریٹریوں سے کہا کہ وہ ضروری عشقی ہوم ڈیلیوری کو بنائیں آسان آداب ناظرین پانچ بجے کے خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ رشمہ فاروقی آئیے تفصیل سے خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں اور اس وقت ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن کی کورونا جانچ مصبت پائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ میں خود کو الگ تھلگ رکھ رہا ہوں اور یہ کہ ہم مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن کی کورونا جانچ مصبت پائی گئی ہے پوزیٹیف پائی گئے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں خود کو الگ تھلگ رکھ رہا ہوں کارنٹین کر رہا ہوں اور یہ کہ ہم سب مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ برطانیہ کے جو وزیراعظم ہیں بوریس جانسن ان میں کورونا سے جو متاثر ہیں وہ اور ان میں جانچ ان کی مصبت پائی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں خود کو الگ تھلگ رکھ رہا ہوں دوسروں سے الگ کر رہا ہوں اور یہ کہ ہم سب مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک بار پھر آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ بوریس جانسن جو برطانیہ کی وزیراعظم ہیں ان میں کورونا کی جانچ مصبت پائی گئی ہے یعنی وہ پوزیٹیو کیس ہیں انہوں نے کہا کہ میں خود کو الگ تھلگ رکھ رہا ہوں اور یہ کہ ہم سب مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں مرکزی وزارت داخلہ نے ریاستی حکومتوں سے کہا ہے کہ کورونا وائرس انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ ملک گیر لوگ ڈاؤن کے دوران وہ غیر مقیم ذریع مزدوروں سنتوں کے کامگاروں اور غیر منظم شعبے کے مزدوروں کا ان کے کام کی جگہ سے گھروں کے جانے بڑے پیمانے پر جاری نقل مکانی کو روکیں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو بھیجی گئی ایڈوائزری میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ ہوسٹلوں اور ورکنگ ویمنز ہوسٹلوں میں ضروری خدمات کی بلا روک ٹوک سپلائی یقینی بنائیں تاکہ ایسی لوگ جہاں ہیں وہیں بنے رہیں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو یہ سلحاوی دی گئی ہے کہ وہ اس محروم طبقے کو حکومت کے جانب سے کیے گئے اقدام کی جانکاری دیں انہیں بتائیں کہ حکومت راشن کی دکانوں پر مفت گے ہوں چاول اور دال دستیاب کرا رہی ہے وزارت داخلہ نے یہ سلحا بھی دی ہے کہ ریاستی اور مرکز کے زیر انتظام علاقے یہ یقینی بنائیں کہ سبھی ہوتل کرائے کے مکان کمرے اور ہوسٹل وغیرہ چلتے رہیں اور ضروری خدمات کی سپلائی صحیح طریقے سے ہو تاکہ طلبہ اور ورکنگ ویمن ہوسٹل میں رہنے والے لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں مرکز نے ملک کو یقین دلایا ہے کہ کورونا کی وبا کے پھیلاو کے درمیان وینٹی لیٹرز سمیت انتہائی ضروری سازو سامان کی قیلت کو دور کرنے کے لیے لوجسٹک تیاریاں کی جا رہی ہیں مرکز نے کہا ہے کہ ایک پی ایس یو کو دس ہزار وینٹی لیٹرز تستیاب کرانے کا حکم دیا گیا ہے بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ سے بھی ایک سے دو مہینے کے دوران تیس ہزار اضافی وینٹی لیٹرز خریدنے کی ترخواست کی گئی ہے وینٹی لیٹرز کی جو ایک کمی سٹیٹ میں کنٹری میں محسوس کی گئی تھی اس کے حساب سے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ایک پی ایس یو کو ہم نے دس ہزار وینٹی لیٹر کی آپ پورتی کرنے کے لیے آدیش جاری کیے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت الیکٹرونک لیمٹیڈ سے بھی ایک سے دو مہینے کے انترگت تیس ہزار ایڈیشنل وینٹی لیٹر خریدنے کا انروت کیا گیا ہے سرکار دیش میں وینٹی لیٹرز کی اپلتہ بڑھانے کے لیے سبھی ریکوائیڈ کارے کر رہی ہے لوگ ڈاؤن کے درمیان ملکی معیشت کو تقویت دینے کے لیے حکومت کی طرف سے مسلسل کوشش شک کی جا رہی ہیں اسے کے تحت ریزر بانک آف انڈیا نے امید کے مطابق ریپو ریٹ میں پچھتر بسس پوائنٹ کی تقفیف کی ہے اس تقفیف کے بعد ریپو ریٹ پانچ آشاریہ ایک پانچ سے گھٹ کر چار آشاریہ چار پانچ فیصد پر آگئی ہے اس کے ساتھ ہی آر بی آئی نے ریورس ریپو ریٹ میں بھی نبے بیسس پوائنٹ کی تقفیف کرتے ہوئے اسے چار فیصد کر دیا ہے بیوتیو ریٹ پانچ سے پانچ سوژی���یو چھتو ت دوسری طرف RBI نے بینکوں کو تین مہینے تک MMI پر راہ دینے کی صلحہ دی ہے دوسری طرف راہ دینے کی صلحہ دی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے RBI کے ذریعے کیے گئے اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہماری معیشت نے کورونا وائرس کے اثر سے بچنے کے لیے متعدد بڑے قدم اٹھائے ہیں ان اعلانات سے لیکپیریٹی میں بہتری آئے گی فنڈز کی لاغت میں کمی ہوگی متوسط تپتے اور کاروباری اداروں کی مدد ہوگی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ریزو بینک کے فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ریزو بینک گورنر شکتی کا انداز کا بیان قابل ستائش ہے بھارتی معیشت کی بنیاد مستحقم ہے اور حقیقت میں دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو کے عالمی مالی بہران کے بعد یہ اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ مالی استحقام پر ریزو بینک گورنر کی یقین دہنے قابل تعریف ہے ای ایم آئی کی ادائیگی پر تین مہینے کی محلت اور ورکنگ کیپیٹل پر سود سے راحت ملتی ہے کم شرح سود کے فوری ٹرانزٹ کی ضرورت ہے اور ایک بار پھر کرونا وائرس کی بات کی جائے تو ملک میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوشش جاری ہیں اب تک کل سات سو چوبیس افراد اس کی زد میں آ چکے ہیں جن میں سے ایکٹیو معاملات کی تعداد چھے سو چالیس ہے سترہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سترہ لوگوں کو علاج کے بعد اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے اور وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مجھے اپنی بچوں کی فوج پر پورا بھروسہ ہے وہ تیہ کرے گی کہ لوگ اپنے گھر میں رہیں وزیراعظم نے ٹوئٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کیا اس میں ایک بچی اپنے والد کو گھر سے باہر جانے سے روکتی ہے تو ٹاپا میں آپ کو بلکل مش نہیں کر رہی ممی بھی نہیں کر رہی آپ کو مطبئی سے بھاگ کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ جہاں ہیں وہیں پر رہنا آپ بہاں نکھلو گے تو کرونا جیت جائے گا اور ہمیں کرونا کو ہرانا ہے ہے نا پاپا یہ ہے ہماری دیش کے کرونا وارئیرز اور آپ دوستو کڑی نظر لگنا اپنی پیرنس پر بنو کرونا وارئیرز کوویڈ نائنٹین کی وبا کے بڑھتے قہر کے درمیان این غیر معمولی قدم اٹھاتی ہوئی صدر جمہوریہ رامنات کووین نے نائف صدر جمہوریہ کے ساتھ آج ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے ملک کے سب ہی گورنروں اور لیفٹینین گورنروں نیز ایڈمنیسٹریٹروں سے بات کی انہوں نے سب ہی طبی پیشاوروں کی کوششوں کی ستائش کی اور دلی میں کرونا وارئیرز سے آج تین اور لوگ متاثر ہو گئے جس کے بعد ان کی تعداد بڑھ کر انتالیس ہو گئی وزیرحالہ آرون کے جریوال نے آج اس کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ فلحال دلی کے حالات قابو میں ہیں کل تک دلی میں چھتیس کیس تھے کورونا کے آج تین اور بڑھ گئے ہیں آج انتالیس کیسز ہیں کورونا کے جس میں انتالیس میں سے انتیس کیسز وہ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے یاتری جن کو کورنٹائن رکھا گیا تھا وہ سمیہ سمیہ پہ ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو وہ ان میں سے جو کیسز نکلے ہیں اور دس کیس ایسے ہیں جو ان کی وجہ سے آگے لوگ سنکرمت ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ لوکل لیول پہ جو ٹرانسومیشن ہوا ہے لوکل لیول پہ فیالا ہے انہوں نے یقین دلایا کہ سرکار آگے کے حالات کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہیں ڈاکٹر سرین جو کی آئیل بی ایس کے ہیڈ ہیں ان کے دھیکشتہ میں ان ڈاکٹرز کی ٹیم نے بہت شاندار کام کیا ہے انہوں نے کل اپنی ریپورٹ دی ہے ساری تیاریوں کا پلان بنا کے کہ آنے والے سمیہ میں اگر کورونا کے کیس بہت زیادہ بڑھ گئے ڈلی کے اندر تو ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں سو سے جیسے ہی بڑھتے ہیں تو انہوں نے پلاننگ کر کے دیا ہے کہ ہمیں سو سے بڑھنے پہ ان ان اسپتالوں کے اندر اور تیاریاں کرنی ہیں یہ پرائیوٹ اسپتال کو ہمیں انکلوڈ کرنا ہے یہ یہ ایمبولنسز یہاں یہاں سے آئیں گی یہ یہ وینٹی لیٹر یہاں یہاں سے آئیں گی تو سو سے بڑھتے ہی پھر ہم وہ ساری چیزیں ایمپلیمنٹ کرنا چالو کریں یہ ایک طرح سے ایس او پی تیار ہو گیا ہمارا ایک طرح سے پوری پلاننگ تیار ہو گئی سو سے بڑھنے پہ ہمیں یہ یہ سٹیپس لینے ہیں اور دوسری جانب کورونا وائرس کے بہران کی پیش نظر جامعہ مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے عوام سے اپیل کی تھی کہ جمعہ کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں جمعہ نہ ہوں بلکہ اپنے گھر ہی پر زہر کی نماز عطا کر لیں انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ عوام کو اس سلسلے میں مرکزی حکومت کی ہدایات پر بہر صورت عمل کرنا چاہیے پوری دنیا آج ایک آسمائش کے دور سے گزر رہی ہے اور کرونا وائرس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں محلک بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس میں ضروری ہے سب سے زیادہ احتیاط پری کوشنز اور گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لی ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا اور جمعہ میں بھی خاص طور سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم مسادید میں جمع نہ ہوں ہندوستان کے اکثر اولہ نمعہ نے بھی فتوے دیا ہیں اپنی رائے دی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز عدا کریں مساجد میں صرف پانچ لوگ جمعہ کی نماز عدا کریں شرعن اس کی اجازت ہے آلینیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ نے بھی ایسی ہی اپیل کی کرونا سے بچنے کے لئے پورے دیش میں لاؤکڈاؤن ہے اور لاؤکڈاؤن کے چلتے شاید آج اتحاس میں پہلی بار ہے کہ لوگ مسجدوں میں نماز نہیں عدا کر رہے ہیں لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ نماز گھروں میں عدا کی جائے جمعہ ہونے کے باوجود آلینڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ اور بکھ بورٹ نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ کرونا سے بچنے کے لئے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑے اور لوگ مسجدوں کی طرف نہ آئے کرونا کوئی دیش کوئی جاتی یا کوئی دھرم نہیں دیکھتا یہی وجہ ہے کہ ہر کسی کو احتیاط بھرتنا بہت ضروری ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیٹا ہے جو اسی ورش کے ایک ریٹائیڈ ادھیکاری ہے جو آج گھر میں نماز عدا کر رہے ہیں بیسے عام دنوں میں انہیں مسجد تک پیدل چل کے جانا اور مسجد میں نماز پڑھنا بہت پسند ہے لیکن ظاہر ہے سرکار کی جو ایڈوائزری ہے جو لوگ ڈاؤن ہے اس کے چلتے وہ آج گھر میں نماز عدا کر رہے ہیں تو صاف ہے کرونا سے بچنا ہے تو سرکار کی ہدایت ایڈوائزری ماننا ہوگا کیونکہ کرونا کوئی جاتی ہے دھرم نہیں دیکھتا اور بے رہمی سے کسی پر بھی حملہ بہن سکتا ہے تو چلیے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعا کریں اور برگوان سے پراتنا کریں کہ ہمیں کرونا سے بچائے رکھیں اور جو کرونا سے پیڑت ہیں خدا ان پر رہم برسائے عائشہ خانم ڈی ڈی نیوز بیگنو نویل کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے میں بھارتی فوج بھی مصروفی عمل ہے فوج کے سربراہ منوج مکن نرونے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک نے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے جلائے جانے والے آپریشن کو آپریشن نمستے نام دیا گیا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ فوج سرکار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ہماری فوج نے ماضی کی تمام مہمات کامیابی کے ساتھ انجام دی ہیں اور آپریشن نمستے کو بھی مکمل طور پر انجام دیا جائے گا واضح رہے کہ فوج اب تک ملک میں آٹھ کارنٹین سینٹر بنا چکی ہے اگر ہم نے اپنے دیشواسیوں کی مدد کرنی ہے تو ہم یہ مدد تب ہی کر پائیں گے جب ہم خود سرکشت ہوں گے اور فٹ ہوں گے کسی کو مدیار نظر رکھتے ہوئے پچھلے کئی سفتاؤں سے ہم نے دو چار ایڈوائزری نکالے ہیں جن کا آپ کا پادن کرنا بہت ضروری ہے جو لوگ آپریشنل ایریا میں تینات نہیں ہیں جو لسی یا لیسی پر نہیں ہے جو سی آئی سی ٹی میں نہیں ہے وہ ضرور لکڈاؤن اور انیا عدیش جو سرکار نے دیئے ہے اس کا پادن کریں دواؤں کی قیمتوں کا تائین کرنے والی قومی اتھارٹی یعنی ان پی پی اے نے ریاستوں سے دواث سازی کے لیے خام مال کی سپلائی کام کرنے والے لوگوں کی آمدرفت اور بات میں تیار شدہ دواؤں کی زلہ ستے تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے دواؤں کمپنیوں کے لیے ان پی پی اے نے حل پلائن نمبر بھی جاری کیا ہے حکومت نے ہائیڈروکسی کلوروکوین دواؤں کی فروخت کے لیے نوریفیکیشن چاری کیا ہے مزارت اس حد کے مطابق ہائیڈروکلوروکوین دواؤں کوویڈ انیس کے سوا پیدا ہونے والے ہنگامی حالات کے لیے ضروری ہے اس لیے حکومت نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہائیڈروکلوروکوین کسی بھی ڈرگز اینڈ کاسمیٹک رولز انیس سو پینٹالیس کے شیڈیول ایچ ون میں درج دواؤں کی فروخت کے لیے شرطوں کی تابع ہوگی کورونا سے نوردازمہ ملک کی کئی ریاستیں عام لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں بہار سے ملک کے مختلف حصوں میں لوگ مزدوری اور کام کی تلاش میں جاتے ہیں اس سلسلے میں بہار انتظامیہ نے رکشہ والوں اور مزدوروں سمیت ان لوگوں کے لیے جو ملک کے مختلف حصوں میں لوگ ڈاؤن کی سبب فسے ہوئے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں کچھ ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں یہ ہیلپ لائن نمبر ہے دوسرا نمبر ہے اور ایک اور نمبر ہے اڑیشیا کی حکومت اپنی ریاست میں کورونا کا اثر روکنے کے لیے بڑے اقتماعت کر رہی ہے اس نے وہاں کلنگا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر ایک ہزار بستروں پر مجتمل سب سے بڑا کورونا اسپطال قائم کرنے کا مہائدہ کیا ہے اور پریاغ راج میں پولس لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہی ہے یہ نظارہ وہاں دیکھنے کو ملا وہاں پولس قریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران گھر بیٹھے بچے اگر بور ہو رہے ہوں تو ان کی بوریت کو مٹانے کے لیے ڈیڈی نیوز لے کر آیا ہے ایک خاص تخلیقی پینٹنگ مسابقہ جس میں بچے اپنے ذریعے بنائی پینٹنگز کو ڈیڈی نیوز ایڈی ریٹ جی میل ڈاٹ کام کی ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں سب سے اچھی پانچ پینٹنگز کو ہم اپنے کیٹ ٹائمز شو میں ضرور دکھائیں گے ٹاؤن میں انلاک کریے بچوں کی کریٹیوٹی بند گھروں میں کھولیں بچوں کے من کی گانٹ کہانیاں دادی نانی کی بات بات میں کیسے سیکھیں چترکاری کھیل کھیل میں بڑھائیں گیان اور کوز ٹائم میں باتیں دیش دنیا کی بچوں کے لیے خاص کارکرم ڈیڈی نیوز کٹس ٹائم چودہ اپریل تک روزانہ دوپہر سالہی تین بجے صرف ٹیڈی نیوز پر اور اطلاع تنشریات کے وزیر پرکاج اوڑیکر نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے کہ عوام کے مطالبے پر کل یعنی اٹھائیس مارچ باروز سنیچر سے رامائن کا اثر نو نشریہ دوردرشن کے نیشنل چینل پر شروع ہوگا پہلا اپیسوڈ صبح نو بجے اور دوسرا اپیسوڈ رات نو بجے نشریہ ہوگا عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب جنوبی افریقہ میں آج سے تین ہفتے کا لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن کو موستر بنانے کے لیے فوج کے جوانوں اور پولس اہلکاروں کو تینات کیا گیا ہے دوسری طرف ضروری اشیاء کی سپلائی کو اس سے الگ رکھا گیا ہے جنوبی افریقہ میں اب تک کرونا وائرس سے 927 معاملات کی تصدیق ہوئی ہے حالانکہ ابھی یہاں انفیکشن کے سبب کسی بھی شخص کی موت نہیں ہوئی ہے جنوبی افریقہ میں اسکول پہلے ہی سے بند کیے جا چکے ہیں اور سو لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے پر بھی روک لگا دی گئی ہے چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کو کرونا وائرس سے نمٹنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے واضح رہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 82,189 تک پہنچ گئی ہے کل وہاں 13,968 مضبط معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ اب تک 1177 موتے ہوئی ہیں کوویڈ 19 سے معیشت کے لڑکھڑانے کی سبب بیروزگاری کی تعداد وہاں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے سینٹ سے کرونا وائرس راحت بل منظور ہوئے ہیں اس پر ایوان نمائندگان میں ووٹنگ آج ہو رہی ہے اس درمیان امریکی وزیر خارجہ مائک وامپیو نے کہا ہے کہ چین کرونا وائرس کی وبا کے سلسلے میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور چین میں کرونا وائرس کے معاملوں کی تعداد میں مسلسل کمی درج کی جا رہی ہے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اس صوبے میں بھی حالات معمول پر آ گئے ہیں اور ویتنام کی بات کی جائے تو کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ویتنام میں ایک سو اکتالیس ہو گئی ہے لیکن اب تک وہاں اس سے کسی کی موت کی خبر نہیں ہے وست فروری سے اب تک وہاں سولہ افراد علاج کے بعد سے ختمند ہو گئے ہیں ویسے اب تک وہاں ایک ہزار پانسو چانوے مشتبہ معاملے درج کی گئے ہیں اور چوبیس ہزار تین سو گیارہ لوگوں کی جانچ کی گئی ہے سابق پھارتی کرکٹ کھلاری سچین تیندول کر نے کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے پچاس لاکھ روپے کا اتیادیا ہے سچین تیندول کر نے پچیس لاکھ روپے وزیراعلا راحت فنڈ میں دیئے ہیں جبکہ پچیس لاکھ روپے وزیراعظم راحت فنڈ میں دیئے ہیں اس سے پہلے بسیسی آئی صدر اور سابق کپتان سورب گانگولی نے پچاس لاکھ روپے کے چاول غریبوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور ادھکارہ رشیتہ بھٹ نے بھی وزیراعظم کی اپیل کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وبا سے بچاؤں کے لیے لوگ اپنے گھر پر ہی رہیں اور خاندان کے ساتھ وقت گزاریں نمسکار میں ہوں رشیتہ بھٹ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وشو ایک بہت ہی کٹھن اور برے وقت سے گزر رہا ہے کرونا وائرس جیسی مہاماری کی وجہ سے مجھے لگا درشکوں تک دی دی نیوز اور دردرشن کے دوارہ میں یہ سندیش ضرور پہنچاؤں پلیز پلیز اپنا دھیان رکھیں سرکشت رہیں ہمارے پردھان منتری جی کے سندیشوں پر عمل کریں اور جتنا ہو سکے اتنا گھر میں رہیں اگر آپ کہیں بھی باہر جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دھو کر جائیں اور لوٹنے کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اگر باہر سے آئی ہوئی کوئی بھی چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو پلیز اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں سب سے مہت پر پورن چیز ہے physical distancing مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس نیم کا پالن کریں گے تو اس بیماری کو پھیلنے سے جلد ہی روک پائیں گے آپ سب ایک جتہ دکھائیں اور اپنے بچوں کو اپنے پریواروں کو ہمارے دیش کو اور پورے وشو کو اس برے وقت سے جلد ہی باہر نکال دیں تو کرونا وائرس کی وبا کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں رہیں بہت ضرورت ہو تب ہی ہم گھر سے باہر نکلیں دوسرا ہم صاف صفائی کا پورا خیال رکھیں جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کو صاف سترہ رکھیں باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو اسے بھی ہم اچھی طرح سے صاف کریں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سے دھولیں اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی پورا خیال رکھیں جتنا ہو سکے کم سے کم لوگوں کے بیچ اٹھے بیٹھیں اور اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور بلکل سیف رہیں حفاظت سے رہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے آدھا